اسلام علیکم سٹیڈنٹس ویلکم خوش آمدید امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹیڈنٹس آج ہم سیمنٹکس میں ایک نیا ٹاپک پڑھنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے کنورسیشنل امپلیکیچر یہ آج کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو ہونے جا رہے اور یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں انچل یہ ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات کہ سٹیڈنٹس اگر آپ نے میرا وہ لیکچر نمبر ٹوئنٹی نہیں دیکھا جو کہ ہے کوپوریٹیو پرنسپل کے بارے میں اور اسی کے ساتھ وائلیٹنگ این فلاوٹنگ رائس میکسیم جو کہ لیکچر نمبر ٹوئنٹی ون ہے تو وہ ضرور دیکھئے گا وہ لیکچر جب آپ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کونورسیشنل امپلیکیچر کو سمجھیں گے تو تب آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی تو میں آپ کو یہی ریکیمنٹ کروں گا کہ وہ لیکچر پہلے دیکھئے لیکچر نمبر ٹوئنٹی این ٹوئنٹی ون میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے بعد ہی آپ کو کونورسیشنل امپلیکیچر کی اچھے سے سمجھ آئے گی کیونکہ کونورسیشنل امپلیکیچر بیس ہی کرتا ہے کوپریٹیو پرنسیپل اور گرائیس کے میکسن پہ تو چلیے آج کا ہم اپنا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ کونورسیشنل امپلیکیچر کا کنسپٹ کیا ہے امپلیکیچر ریفرز تو دے میننگ that is inferred اور implied in a conversation beyond the literal اور explicit meanings of the word use امپلیکیچر اس میننگ کی طرف ریفر کرتی ہیں جو کہ ہم infer کرتے ہیں یا پھر imply کرتے ہیں کسی بھی conversation میں یعنی اگر کسی conversation میں ہم words کے basic اور literal meaning سے ہٹ کے کوئی meaning infer کر رہے ہیں یا پھر ہم کوئی meaning نکال رہے ہیں تو اسے ہم implیکیچر کہیں گے سمپل الفاظ میں کہ words کے basic اور literal meaning سے ہٹ کے کسی بھی conversation میں جو ہم meaning اخذ کرتے ہیں جو ہم meaning نکالتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں implیکیچر The philosopher H.P. Grice first suggested that اب students آپ کو پتا ہوگا کہ H.P. Grice یعنی Herbert Paul Grice ہی وہ بندہ ہے جس نے cooperative principle کا concept دیا اور cooperative principle کا concept دینے کے بعد انہوں نے conversational implیکیچر کا concept دیا اب انہوں نے کیا suggest کیا In conversation we often convey information beyond that which we say and that this added information is inferred and predictable H.P. Grice یہ بات کہتا ہے کہ کسی بھی conversation میں In conversation we often convey information ہم اکثر اوقات ایسی information convey کرتے ہیں جو کہ ہمارے الفاظ سے ہٹ کے ہوتے ہیں یعنی جو بات ہم نے کہی ہے اس سے ہٹ کے بھی ہم information convey کرتے ہیں اور یہ information جو ہم اپنی باتوں سے ہٹ کے مطلب جو الفاظ ہم نے کہے ہیں ان الفاظ کے literal meaning سے ہٹ کے جو ہم information convey کرتے ہیں یہ information ایک added information ہے اور یہ information inferred ہوتی ہے اور predictable یعنی کسی بھی conversation میں ہم اکثر اوقات الفاظ کے basic meaning سے ہٹ کے بھی information convey کرتے ہیں اور یہ جو added information ہے یہ inferred ہوتے ہیں inferred کا مطلب یہ ہم خود ہی نکالتے ہیں conversation میں سے یہ ہم خود ہی infer کرتے ہیں یہ words میں مطلب words کے basic meaning نہیں ہوتے یہ ایسے meaning ہوتے ہیں جو کہ ہم ایک conversation میں ہم نے الفاظ سے یا پھر context سے وہ meaning infer کرتے ہیں یا پھر imply کرتے ہیں he referred to this as conversational implicator اور اسی کو hp grise نے conversational implicator کا نام دیا کہ جب کسی بھی conversation میں جب ہم اپنے مطلب کہنا کچھ اور یعنی جب ہم نے بات کی اس الفاظ کے basic meaning سے ہٹ کے جو ہم نے information infer کی ہے یا پھر جو ہم نے meaning نکالے ہیں اسے گرائیس مکسیم نے sorry hp grise نے conversational implicator کا نام دیا conversational implicator is a fundamental concept in linguistics that explore اب conversational implicator linguistic کا ایک fundamental concept ہے جو کیا explore کرتا ہے how people use language to convey meaning beyond the literal interpretation of their words conversational implicator اس چیز کو explore کرتا ہے کہ لوگ کیسے language use کرتے ہیں کہ وہ words کے literal implication سے ہٹ کے meaning convey کریں یعنی people ایک language کو کس طرح use کرتے ہیں کہ وہ الفاظ کے basic meaning سے ہٹ کے meaning کو convey کر سکیں it involves the idea that in everyday conversation speaker often imply additional information اب یہ conversation implication کا جو concept وہ اس idea پہ base کرتا ہے کہ ہمارے روزمارہ کے جو conversation ہوتے ہیں اس میں ہم اکثر اوقات additional information share کرتے ہیں اور وہ جو additional information share کر رہے ہیں ہمارا جو listener ہوتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ جو ہم information intent کر رہے ہیں وہ اس کو infer کر سکے اور وہ کیسے infer کرتا ہے کیونکہ وہ اس context میں ہوتا ہے وہ speaker اور listener ایک دوسرے کے ساتھ اپنی knowledge share کرتے ہیں جس کی base پہ ایک listener is capable ہوتا ہے کہ وہ جو implied information ہے اس کو infer کر سکے اور اس کو سمجھ سکے اب ہم تھوڑی سی explanation دیکھتے ہیں conversational implicature کی students میں نے آپ بتایا کہ HP Grimes نے cooperative principle دیا اور اس maxim of conversations دیئے یعنی conversation کے کچھ اصول دیئے اب وہ principle کا main concept کیا تھا each party is contributing information that is relevant informative truthful and clear یعنی cooperative principle کا basic مقصد یہ تھا کہ جب بھی دو بندے ایک conversation میں ہوتے ہیں تو وہ دونوں یہ بات assume کرتے ہیں کہ میرا listener جو ہے وہ Grimes کے سارے maxims کو follow کر رہے یعنی وہ اپنی information جو دے رہے وہ relevant information دے گا وہ پوری information دے گا وہ سچ بات کہے گا اور وہ clear انداز میں کہے گا ایک conversation کو successful بنانے کیلئے ضروری ہے کہ ہر ایک participant relevant ہو informative ہو truthful ہو اور clear ہو اور اسی idea کی base پہ Grimes نے چار maxims دیئے جس میں ہے maxim of quality maxim of quantity maxim of manner and maxim of relevance اب students جب Grimes کے maxims کو completely follow کیا جاتا ہے تو تب ہمارے پاس conversational implicature نہیں ہوتی کیوں کیونکہ ایک بندہ relevant information دے رہے ہے وہ information پوری دے رہے ہے truthful ہے اور clear ہے تو تب جو meaning convey ہوتے ہے اس میں ہمارے لئے مشکل نہیں ہوتی لیکن جب بھی Grimes کے کسی بھی maxim کے جب clash کیا جاتا ہے مطلب کیا maxim clash کے ایک concept ہے کہ کبھی بھی ہم Grimes کے سارے maxim کو follow نہیں کر سکتے ایک time پہ یہ possible نہیں ہے کہ ہم ان سبھی maxim کو ایک ساتھ میں فالو کر سکے ہر وقت مطلب ہر یہ follow نہیں ہوتے تو یہ کس چیز کی طرف چلے جاتے ہیں maxim clash کی طرف اور یہی سے ہمارا concept آجاتا ہے conversational implicature کا اب چلیئے ایک example کے طرح آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک maxim clash ہونے سے کس طرح conversational implicature ہوتی ہے اب ایک example ہے دو دوست دوسرے friend سے پوچھ رہے کہ do you know where is new coffee shop a and b یہ دونوں دوست نے اور a نے question کیا do you know where is new coffee shop اور b reply کرتا somewhere of the high building اب students یہاں پہ دیکھیں کہ speaker a نے simple سے question پوچھا کہ do you know where is new coffee shop اب speaker b نے answer somewhere of the high building اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ relevant بھی ہے یہ clear بھی ہے کہ somewhere of the high building لیکن student اگر یہاں پہ دیکھیں تو ہمارا speaker b ہے وہ نا تو maximum of quality اور نا maximum of quantity کو فالو کر رہے ہیں ملنب اب وہ صرف یہ کہ رہے somewhere somewhere of the high building یعنی وہ ویسے quantitative نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے وہ اتنی information نہیں دیرہا جتنی information مانگی گئی تو ایک طرح سے maximum clash ہو گیا یعنی maximum of quantity کو فالو نہیں کیا گیا اب یہاں پہ students implied meaning کیا ہے اور conversational implicature کیا ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو speaker b کے answer سے speaker a کیا سمجھ رہے کہ speaker b کو exact location کا نہیں پتا یا پھر speaker b یہ کہ نہ چاہ رہے کہ میں confirm نہیں ہوں کہ new coffee shop کہاں پہ ہے اور speaker a نے اس information کو اس implied information کو infer بھی کیا اس context میں رہ کے speaker a یہ سمجھ گیا کہ جو میرا listener ہے اس کو exact location کا نہیں پتا یا پھر یہ پتا ہے کہ وہ somewhere کہاں پہ ہے لیکن exact location نہیں پتا تو یہ جو implied information ہے کہ speaker b کو exact location کا نہیں پتا اور وہ نہیں جانتا کہ new coffee shop کہاں پہ ہے یا پھر وہ بتانا نہیں چاہتا تو یہ چیز ہمیں لے کے جاتی ہے conversation implicator کی طرف یعنی speaker a implied information کو infer کر چکا ہے تو یہ conversational implicator جیسے کوئی بھی grise کا maximum flout ہوتا ہے وائل اٹ ہوتا ہے تو تب ہم conversation implicator کی طرف جاتے ہیں اور ہمارے کچھر کیسے ہوتی ہے اب flout پہ میں complete lecture upload کیا ہے flout and violating grise maxims پہ lecture number 21 ہے وہ آپ ضرور دیکھئے تاکہ آپ koncept clear ہو لیکن یہاں پہ میں صرف examples دوں گا جب ہم maximum of quality کو flout کرتے ہیں maximum of quality میں ہم نے ہمیشہ وہ بات کہیں ہیں جس ہمارے پاس کوئی evidence ہو اور جو سج ہو اگر میں ایک بات کہوں he hit the roof when he heard the news he hit the roof when he heard the news اب students اس بات کا ہمارے پاس کوئی evidence نہیں ہو سکتا نہیں یہ کوئی sense بنا رہی ہے کہ وہ ایک rocket کی طرح ایک دم سے فلائی کر گیا اور وہ roof کو hit کر گیا یہ کوئی sense نہیں بنا رہی لیکن یہ idiom ہے he hit the roof he hit the roof کا مطلب وہ بہت زیادہ angry ہوا وہ بہت زیادہ غصے میں آیا جب اس نے خبر سنی تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو maximum of quality کو follow نہیں کیا جارہا اس کو flout کیا جارہا ہے deliberately تو یہاں پہ ہمارے پاس meaning کیا canway ہو رہے ہیں کہ وہ listener جو تھا وہ بہت زیادہ غصے میں آیا جب اس نے news سنی تو یہ ایک implied meaning ہے اور جو بھی بندہ اس کو سنے گا تو وہ سمجھ جائے کہ اس کے literal meaning یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی میں جا کے چھت کے ساتھ لگا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو listener تھا وہ بہت زیادہ غصے میں آیا news سننے کے بعد اور ہم نے conversation implicated میں یہی بات کہی کہ جو meaning words کے literal meaning یا basic meaning سے ہٹ کے جو meaning canway ہوتے ہیں اسے ہم implicated کہتے ہیں اسی طرح maximum of quantity اگر کوئی دوست آپ سے پوچھے کہ یہ کیپ کہاں سے خریدی اور میں کسے کہوں in the market میں نے مارکیٹ میں خریدی تو اس کا مطلب میں maximum of quantity کو deliberately flout کرو میں نہیں بتانا چاہتا کہ کون سے مارکیٹ سے خرید کلایا ہوں تو یہاں پہ ہمارا listener سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے بتانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ کوئی بھی answer نہیں کہ کہاں سے خریدی مارکیٹ سے خریدی اب اگر یہ speaker یہاں پہ complete information دیتا کہ فلانے مارکیٹ سے خرید تو تب ہمارے پاس meaning واضح ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو meaning convey ہو رہے کہ وہ بتانا نہیں چاہ رہا یا سپیکر سمجھ جائے کہ اب جو میرا listener ہے وہ اس topic سے تنگ آ چکا ہے وہ مزید اس topic کو سننا نہیں چاہتا تب اس نے topic سے ہٹ کے کوئی بات کی اور اس کے implied meaning کیا ہے کہ وہ اس topic پر مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا اور وہ اس topic کو ڈائیوریٹ لیکن اگر ایک بندہ کہے ایک سمپل الفاظ میں اگر ایک بات کہنا چاہ رہا کہ وہ جو فوڈ لے کے آئے ہوا تھا وہ فوڈ زیادہ پک چکا تھا وہ جل چکا تھا یہ بات کہنے کی بجے اگر کوئی یہ کہیں اب یہ اتنے لمبی چوڑی بات کرنا اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد اپنے غصے کا اظہار کرنا اس کا مقصد اس کو کریٹی سائز کرنا اس کی بیستی کرنا ہے اور اس کو زیادہ کری سائز کرنا ہے کہ ایک شیف نے ہمیں ایک آئیٹم پلیٹ فل آئیٹم دی جو کہ کسی ٹائم پہ تو ایسے لگتے تھے کہ ان کا existence تھا وہ فوڈ کی طرح تھا لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ہم اس پہ نہیں کر سکتے کہ یہ فوڈ ہے تو یہ ایک طرح سے تنس کرنا ہے کسی بندے پہ اس ہی شیف پہ وہ سمپل الفاظ میں کہہ سکتے تھے کہ وہ فوڈ جل چکا ہے تو یہ پہ میکسی مینور کا فلاود کیا گیا ہے تو اس کے امپلائیڈ بھی نہیں کیا کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ انگری ہیں اس پہ اب ہم بات کرتے ہیں ہیجنگ کی سٹوڈنٹس ہیجنگ کے کنسیپ وہاں پہ یوز بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی اب ہیجنگ کا کنسیپ ہم امپلیکیچر میں کیسے یوز کرتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھ ہے کہ وہ فلانا انسان اصل میں مجرم ہے یا نہیں تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لئے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں تو مجرم وہی ہے مطلب کیا کہ آپ کلیئر کر کے آنسر نہیں دے رہے اور یہ ہیجنگ کا کنسیپ یوز کرنے کا مطلب کیا ہے امپلیکیچر میں کہ آپ اس کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ میں جو انفورمیشن دے رہا ہوں یہ ہنڈرڈ پرسن شور نہیں ہے یعنی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس میں ریالیٹی ہے بھی اور نہیں بھی تو اس پہ کمپلیٹلی ریلائن نہیں کیا جا سکتا تو ہیجنگ کا کنسیپ بھی ایک کنورسیشن میں آتا ہے کہ ہم یہ میننگ امپلائی کرتے ہیں کہ ہم اپنی انفورمیشن کے بارے میں سرٹن نہیں ہیں اسی کے ساتھ اگر میں یہ پرسنل اپینین یہ ہے تو یہ تا ہیجنگ اور فلاؤٹن کا کنسیپٹ جس طرح کنورسیشن امپلی کیجر میں یوز ہوتے ہیں اور کیسے گرائز کے میکسیم کو فلاؤٹ کر کے ہم میننگ امپلائی کرتے ہیں اور ہمارا لسنر اسی میننگ کو انفر کرتا ہے اب کنورسیشن یعنی وہ کنورسیشن امپلی جو کسی کنورسیشن میں ہو انہیں ہم کہتے ہیں پارٹیکولرائز کنورسیشن امپلی سٹورنس یہ جتنی بھی اگزیمپل میں نے دی جس میں ایک دوست اپنے دوست کو کافی شاپ کے بارے میں پوچھ رہا ایک دوست نے دوسرے دوست کو پوچھا کہ اس نے کہا پہ خرید یہ جتنی بھی ہیں یہ جب سپیسیفک کونٹیکس میں ہوتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں پارٹیکولرائز کنورسیشن امپلی کےچر یعنی یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ ہیپن کرتے ہیں ایک سپیسیفک کونٹیکس میں اور وہ امپلی امپلی میننگ ہے اور جو میننگ ہم اخذ کر رہے اس کے لئے کسی کونٹیکس کا ضرورت نہ ہو تو تب ہم کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ وقت جو ہے دولت ہے اب اس کے لئے کسی کونٹیکس کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح باقی سارے ایڈیم کو بھی ہم اس میں involve کو یوز کر رہے تو ہم similes metaphors irony یہ جتنے بھی figures of speech ہیں اس میں کبھی بھی basic meaning پہ نہیں جاتے اس میں ہم ہمیشہ implied or intended meaning پہ جاتے ہیں اور وہ implied or intended meaning اصل میں example ہے conversational implicature کی اس کے بعد ہم کچھ properties دیکھ لیتے ہیں conversational implicature کی میں short کر بتا دیتا ہوں کہ they are non detachable non detachable کا مطلب یہ کہ conversational implicature meaning پہ depend کرتے ہیں اس کے بعد they are calculable کا مطلب یہ کہ ہم rationally اس کو deal کر سکتے ہیں یہ coding اور encoding کا مطلب نہیں ہے ہم اپنے mind کے through conversational implicature کو سمجھ سکتے ہیں یا meaning completely words پہ depend کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ conversational implicature ہے تو یہ non conventional ہے اس کے بعد diffusible اور cancel level diffusible کا مطلب یہ کہ ہم conversational implicature کو cancel کر سکتے ہیں کیسے ہم اگر maximum of quality کو flout کر رہے ہیں تو اگر ہم maximum of quality میں غلط بات کہ رہے ہیں تو اگر ہم سچ بات کہیں تو وہ implicature ختم ہو جائے گا اگر ہم کم information دینے کی وجہ سے maximum of quantity flout ہو رہا ہے اور اگر اگر ہم complete information دیں تو اس طریقے سے ہم conversation implication کو cancel کر سکتے ہیں تو students یہ تا آج کے lecture اگر آپ کو آج کے lecture کی سمجھ آئی ہے تو یہ lecture اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے آپ کی ایک سبسکرپشن سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے دھیر سارا خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے کنسپٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک دیر سار خیال رکھیں اللہ حافظ